لوگ صبح چناؤں کی تیاریوں کے بیچ لالو پرساد یادو کو بڑا جھٹکا لگا ہے مدھے پردیش کے گوالی اور ایم پی اے ملے کوٹ نے لالو یادو کے خلاف ارسٹ بورنٹ جاری کیا ہے بورنٹ آمس ایکٹ کے معاملے میں جاری کیا گیا ہے بتایا جو رائے کی انیس سو پنچانوے اور تنتانوے میں فارم سولہ کے فرجی دستاویزوں کا اپیوگ کر کے آمس ڈیلر کے یہاں سے ہتھیار خریدے گئے تھے کل تین فارم سے اتیار اور کارپیوز بھی خرید کی گئی تھی اس معاملے میں لالو پرساد یادو سہیت 23 آروپیوں کے نام شامل ہیں اس میں سے چھہ کے خلاف ٹرائل چل رہا دو کی موت ہو گئی ہے جبکہ چودہ پھرار ہیں پولیس نے اس معاملے میں جولائی 1998 میں آروپ پتر داخل کیا تھا ادھر لالو یادو کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری ہونے پر جی ڈیو نیتا نیرج کمار نے کٹاکش کیا اپنے ہی انداز میں کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ لالو یادو کو اب آم سیکٹ میں بھی پولس تلاش ہو رہی ہے نہ جانے ایسے کتنے راز چھپے ہیں جو سامنے آ رہے بیہار جھارکھنڈ اور ڈلی میں مانیے لالو پرساد جی پر مقدمہ درج ہوتا تھا کی جانکاری تھی اب تو مدھ پردیش میں مقدمہ درج دیش کے کن کن راجیوں میں ان پر مقدمہ درج ہے آرم سیکٹ کا مقدمہ درج ہے یہ کیسا راجنیت کا ماپ دنڈ ہے کہ ایک راجنیتک ڈل کا راشتریہ درج جن پر آرم سیکٹ کے طور مقدمہ درج ہو پہلے سے سجائی آفتہ ہوں اس کے بعد بھی دلیت پچھڑا اتی پچھڑا ایمام ساماجی کی نیای کی بات کریں ایسے لوگ ہی راجنیت کے پرتی گھرنا کا بھاو پیدا عام لوگوں میں کر دی